بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایف سی سکول اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے ہمارا آج کا ٹاپک ہے پروڈیوسر کنزیومر اینڈ ڈی کمپوزر آج کی ویڈیو ہم جانیں گے کہ ویڈیو کنزیومر اینڈ ڈی کمپوزر لیوینگ ٹھنگز جو ہوتے ہیں ان کو ہم تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس میں سے ایک پروڈیوسر ہے دوسرے کنزیومر ہے اور تیسرے ڈی کمپوزر ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے پروڈیوسر کے بارے میں ایسے لیوینگ ٹھنگز جو اپنا فوڈ خود بناتے ہیں ان کو پروڈیوسر کہتے ہیں پلانٹس میکس دیر اون فوڈ پلانٹس جو ہیں وہ اپنا فوڈ خود بناتے ہیں پروڈیوسر کا دوسرا نام آٹو ٹھاپس ہے آٹو مطلب سیلف اور ٹھاپس مطلب نیوٹریانٹس ایسے لیوینگ ٹھنگز جو اپنا فوڈ خود بناتے ہیں اسے آٹو ٹھاپس کہتے ہیں ہمارا نیکس پوائنٹ ہے کنزیومر ایسے 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 جو اپنے فوڈ کے لیے دوسروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں انہیں کنزیومر کا آ جاتا ہے کنزیومر کا دوسرا نام ہیٹرو ٹھاپس ہے ہیٹرو مطلب ایسے ٹھاپس مطلب نیوٹریانٹس فار اگزمپل اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں اس کی مثال ایک ہے ایلیفنٹ ایلیفنٹ کو ہم کنزیومر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنا فوڈ خود نہیں بنا سکتا یہ پلانٹس پر ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومر کو ہم تھری پارٹس میں ڈیوائی کر سکتے ہیں نمبر ایک ہاربی وورس نمبر دو کارنی وورس نمبر تھری اومنی وورس آگے ہم بات کریں گے ڈی کمپوزر پر یہ ایسے ارگنیزم ہوتے ہیں جو مرے ہوئے جانور اور پودے کھا کر سربائیو کرتے ہیں فار اگزمپل بیکٹیریا فنگی اینڈ وارم بیکٹیریا فنگی اینڈ وارم آر مایکرو آرگنیزم بیکٹیریا فنگی اینڈ وارم بہت ہی چھوٹے ارگنیزم ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کو دوسرے الفاظ میں سپٹو ٹراپس بھی کہتے ہیں آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں چیز کی حالت خراب ہے اور یہ بیکٹیریا فنگی اور وارم کی وجہ سے یہ خراب ہوئے ہے اور اس چیز کو ایستہ ایستہ بیکٹیریا فنگی اور وارم کھا جائے گا اور موسیقی بے سکتے ہیں اللہ حافظ موسیقی